یہ بات سوچی جا سکتی تھی امام حسین کو لوگوں نے اس طرح کے مشورت دیئے لیکن اس دور میں دوستو ایک بات یاد رکھنا جو شخص سنت نبوی پہ مزاج نبوی پہ مزاج یار پہ سب سے زیادہ کاربن تھا وہ امام حسین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے خوبصورت جو نمونہ جو شخصیت تھی خوضت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھی اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی جو وہ کہنا چاہ رہے ان کے خدبے کو غور سے سنیں لگا کہ تم اس نظام کو جس کو محمد الرسول اللہ لے کر آئے اس خلافت کو جس کو ابو بکر عمر عثمان اور علی نے چلایا اور حضور کے طریقے پہ چلایا اس کو تم وہاں سے کٹ کے قیسر روم غرقل کے طریقے پہ چلا رہے ہو تم ہماری اجتماعی زندگی میں پوری امت کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو اصل فساد کیا تھا عزیزانِ گرامی دین اجتماعی عمل کا نام ہے اس کو جب اجتماعی عمل سے گھٹا کے انفرادی عمل بنا دیا جائے تو یہ فساد بن جاتا ہے دین کے اکثر احکام دیکھیں وہ انفرادی نوعیت کے نہیں ہیں وہ اجتماعی ہیں جہاد کی ساری آیات اس آیات کو آپ انفرادی کہیں گے جہاد اکیلے آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے فلشکر کا کام ہے اجتماعی عمل ہے نماز کے بارے میں ساری آیات زکاة کے بارے میں ساری آیات زکاة تو اجتماعی نظام ہے حضرت ابوبکر شدیق نے مالک بن نویرہ کے خلاف اس کے علاوہ اور منکرین زکاة کے خلاف جو جہاد کیا وہ جہاد کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ زکاة دینے کو تیار نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب زکاة ہم دیں گے لیکن اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کو اپنی مرضی سے اپنے نظام کے تحت الگ الگ انفرادی طور پر دے دیا کریں گے حضرت اب کو صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ اجتماعیت کو ختم کر کے انفرادیت کی طرف لا رہے ہیں یہ نظام میں رخنا پیدا کر رہے ہیں یہ انکار ہے جب وہ خلیفہ وقت کو امیر المومنین کو زکاة نہیں دینا چاہتے تو زکاة کے منکرے ان کی خلاف جہاد ہوگا اور فرمایا کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی رسی بھی زکاة میں ملتی تھی تو وہ رسی بھی لے کے رہوں گا اور جو شخص زکاة کا امکار کرے گا وہ کافر ہے اس کے خلاف مرتد ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے تو عزیزانِ گرامی پہلی بات جو سمجھنے کی ہے اور بار بار جس میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ دین سارے کا سارا اجتماعی عمل ہے ذمہ داری انفرادی عمل اجتماعی میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اپنے عامال کا جواب دوں گا ذمہ داری انفرادی اکیلے اکیلے عمل اجتماعی عمل اجتماعی نہیں ہے نہ نماز نہ زکاة نہ روزہ نہ حج نہ جہاد نہ معاملات نہ اخلاق اخلاقی عمل بھی اجتماعی عمل ہے معاملات کا عمل بھی اجتماعی عمل ہے دین کے جتنے بھی عامال ہیں سب اجتماعی ہیں ذمہ داری اکیلے اکیلے ہے تو اس کی اجتماعی حیثیت کو جب آپ ختم کر کے اس کو ذات تک محدود کر دیں تو یہ فساد ہو جاتا ہے یہ بقول امام حسین یہ ہرقلیت ہے یہ قیسریت ہے یہ بادشاہت ہے یہ عجمیت ہے اور جو اسلام میں یہ لائے گا ہم اس کا راستہ روکیں گے اور ایک بار جو امام رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہو تبلیغ ہو دین کا کام ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کے رسول کا اتباع ہو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اگر وہ اسباب کا محتاج ہوتا تو امام حسین کہہ جاتے ہیں کہ نہ میرے پاس اشلہ ہے نہ میرے پاس لڑنے والے تینکیو بیری مچ میں جا رہا ہوں میں بیعت کر رہا ہوں کیا تھا ان کے بعد نہ اسلہ تھا اور نہ جنگ جو تھے نہ لڑنے والے تھے کوئی اسباب نہیں تھے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے پتہ یہ چلا کہ اسباب کے بغیر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے اور دین کے کام کی ابتداء اسباب کے بغیر کرنی چاہیے اسباب کو پیچھے پیچھے خود آنا چاہیے اسباب کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور دین کے کام کی یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جگہ ہوگی تو کام کریں گے مسجد ہوگی تو نماز پڑھیں گے نہ بھئی کام ہی آسان کر دیا پوری زمین کو ہی مسجد بنا دی جہاں چاہو پڑھ لو کہ ہمارے پاس امارت ہوگی تو بیٹھ کے دین کی تدریس کریں گے نہیں میاں پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ وہی مدرسہ ہے تمہارا اور ہماری جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں امیہ دیون بند بھی شامل ہے اس کی افتداء پیڑ کے نیچے ہوئی ہے درخت کے نیچے بیٹھ گئے مورنہ قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے بچوں کی رہائش کا کھانے کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے چندہ نہیں لیتے تھے ساتھ ہی ریلوے سٹیشن تھا وہاں کلی کا کام کرتے تھے کلی کا کام ایک طویل عرصے تک کیا ہوا اور اس میں جو انہیں منظوری مل جاتی تھی وہ لاکے بچوں کو کھلاتے تھے اپنے ہاں ٹھہراتے تھے اور دین پڑھاتے تھے یوں دین کے کام کی ابتداء ہوتی ہے دوستو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اے کاش لوگوں کو پتہ جل جائے اسی یونیورسٹی کا نام کیا ہے یہ صفہ والی کیونیورسٹی تھے ایک چبوت رہتے تھے کوئی سایا نہیں ایک درخت ہوتا تھا بس کوئی چھت نہیں یہاں پہ اسی نوے سو ڈیڑھ سو افراد دن رات ہر وقت بیٹھے رہا کرتے تھے انہیں گرمی نہیں لگتی تھی انہیں سردی بھی نہیں لگتی انہیں بھوک بھی نہیں لگتی تھی انہیں پیاس بھی نہیں لگتی انہیں بچوں کی یاد بھی نہیں ستاتی تھی انہیں کاروبار کے بارے میں انگیجمنٹس بھی نہیں ہوتی تھی یہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں چکی پیس پیس کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے اور پانی اٹھا اٹھا کے مشکیزیں سے یہاں نشان پڑ گئے تھے صحت کمزور تھی کام نہیں ہوتا تھا مشکل میں تھی تو کہنے لگی کہ ایک خادم اگر مل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی سے کہا کہ فاطمہ تم اصحاب صفحہ کو نہیں دیکھتی ہو میں تو ان کے لئے کوئی انتظام ابھی تک نہیں کر سکا تم نے بدر کے یتیموں کا بھی نہیں دیکھا میں نے ان کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا تمہارا انتظام ہے کہاں سے کر دو یہ وہ اصحاب صفحہ تھے جن کو حضور نے اپنی بیٹی پہ ترجیح لی اور کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو وہ پہلے لے کے اصحاب صفحہ کی خدمت میں حاضر تشریف لے آتے یہ سب مل کے کھاتے کچھ بچ رہتا تو حضور گھر لے جاتے یہ ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے صفحہ اور یہ لوگ خود بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے مزدوری کر لیتے تھے وقت بچ جاتا تھا کہ اچھا بھی حضور آرام فرما رہے ہیں ہاں زہر سے اثر تک دو گھنٹے کا وقفہ آرام کا اچھا تو بھاگے جنگل میں گئے لکڑیاں کاٹی جلدی سے اس کو بیچا اور کچھ مزدوری مل گئی مزدوری میں کچھ خجوریں مل گئی اب وہ خجوریں لے کے آگئے اور اس کو درخت پہ لٹکا دیا اب جو چاہے کھا لے یا نہیں کہ اکیلیں بیٹھ کے جاری کھا گئے مزدوری کی خجوریں خریدی اور لاکہ درخت پہ وہ پورے کا پورا خوشہ لٹکا دی یہ تھے وہ لوگ جو ایک لمحہ کے لیے حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے ان لوگوں نے پورے قرآن کو ریکارڈ کیا یہی وہ لوگ تھے جن میں حاملین قرآن اور کاتبین وحی بیٹھے ہوئے تھے یہی وہ لوگ تھے جن میں کچھ وحی لکھتے تھے قرآن مجید ان کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ انہیں قرآن کے اندر حدیث کو نہ ملا دیں پتہ نہ چلے کہ یہ قرآن ہے یا یہ حدیث ہے جو آیات قرآنی لکھتے تھے کاتبین وحی تھے انہیں حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی باقی سب لوگ حدیث لکھتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زمینیں تھیں کاروبار تھے تو انہیں باری رکھی ہوئی تھی کاروبار میں شراکت تھی دو بھائی ہیں ایک بھائی آج آیا تو دوسرے دن وہ دکان میں بیٹھ گیا دوسرے دائی گھر آ گیا اور اس نے سب کچھ آ کے بتا دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا اور یہ آپ نے قول فرمایا اور یہ سارا آج کی حدیث دوستو یوں دین ہم تک پہنچا ہے یہ قرآن مجید اور یہ حدیث کی کتابیں حضور کی سنت یوں ہم تک پہنچی ہے سب سے بڑا جامعہ اور اس میں قربانی ہی قربانی عیسار ہی عیسار ہے اور کوئی چیز ان کا نہیں کچھ بگاڑتی تھی اور یہاں غریب لوگ آ کے نہیں بیٹھتے تھے حضرت عمر بہت کھاتے پیتے آدمی تھے ان کے بیٹھے عبداللہ بن عمر باگ کے پاس نہیں رہتے تھے صبح میں آ کے رہتے تھے سارا دن ساری رات یہی پہ تو عزیزانِ قرآنی ان لوگوں نے دین کو اجتماعی شکل پہ نافذ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ دین اگر اجتماعی طور پہ نافذ رہے گا تو محفوظ رہے گا اور اگر وہ اجتماعیت سے گر کے انفرادیت پہ آ گیا اکیلے اکیلے کی زندگی میں آ گیا تو محفوظ نہیں رہے گا اس کی شکل بگڑ جائے گی ہم اگلی نسلوں تک دین منتقل کیسے کریں گے اس لیے انہوں نے سر داد نداد دست دردست یسی سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا میں اسباب کی بات کر رہا تھا کہ اگر اسباب کو دیکھا جائے تو اصحابِ صفحہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی اسباب نہ لیکن دنیا کی سب سے بڑی اکیڈیمی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں پہ آکے شہزادے بھی ٹھہرے جہاں پہ آکے ہیڈز آف ڈی سٹھیٹ بھی ٹھہرے تربیت پاتے رہے بڑے بڑے علماء بھی ٹھہرے فلسفی بھی ٹھہرے انہوں زندگیاں وہاں پہ گزاری اور کچھ بن کے نکلے